ملک میں مہنگائی آؤٹ اوف کنٹرول ایک سال میں گندم اسی فیصد اور آتا سو فیصد مہنگا بیس کلو آٹے کا تھیلہ تئیس سو روپے تک جا پہنچا میدے کی بوری کی قیمت میں ایک سین سو روپے زافہ ہو گیا فی بوری میدہ آٹھ ہزار روپے تک مہنگی ہوئی شہر میں مہنگائی کا ایک اور توفان آنے کو تیار روٹی پچیس اور نانچالیس روپے کرنے کی تیاریاں دہاری دار طبقے کو ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑھ گئے لوہریوں کے لیے نانچانے کا ناشتہ خواب بننے لگا تندور مالکان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہا اس مہنگائی میں روٹی پچیس اور نانچالیس روپے سے کم بیٹھ ہی نہیں سکتے یہی صورتحال رہی تو نان اور روٹی مزید مہنگے کرنا پڑیں گے چکن سبزیاں اور پھلوں کے دام آسمان پر لوہریے منافق خوروں کے رحموں کرم پر چکن فی کلو چھے سو روپے سے نیچن آیا چینی ایک سو تیس روپے کلو دس کلو آٹے کا تھیلہ بارہ سو روپے میں دستیاب پچھتر روپے کا یادگاری نوٹ تک ہے ٹوکری دکانداروں کا نوٹ لینے سے انکار استعمال موبال کے کبر تک محدود شہری کہتے ہیں دکاندار نوٹ نہیں لے رہے اب ہم کیا کریں درخت کاٹا تو جیل کی ہوا کھانا پڑے کی لوہر ہائی کورٹ کا بڑا حکم عدالت گو گورنمنٹ کالج میں درخت کاٹنے پر سخت پرحمی کا اظہار ریسٹرار گورنمنٹ کالج آٹھ مئی کو طلب ہائی کورٹ نے سموک کی روک تھام کے کیس میں تعلیمی اداروں میں درخت کاٹنے پر پابندی لگا دی شجرکاری مہم کے لیے الڈی اے بھی متحارک پرائیوٹ ہاؤزنگ سسائٹیوں میں خصوصی مہم جلائی جوائے گی پہلے مرحلے میں پچیس سسائٹیاں شجرکاری مہم میں حصہ لیں گی اڑھائی راگ پودے لگائے جوائیں گے پنجاب پولیس کے افسران اور ملازمین کے لیے اچھی خبر اے ایس اے سیب ایس پی رینک تک چار ہزار خالی سیٹوں پر ترقیان دینے کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کرپٹ اور اکتیارات سے تجاوز کرنے والے ملازمین کے خلاف سرخ تیکشن لیا جائے گا پنجاب پولیس کے افسروں اور جوانوں آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کی حفاظت بھی کریں گے اور ان کی خدمت بھی کریں گے انصاف دیں گے ظالم کو روکیں گے اس کے سلسلے میں جہاں ایک طرف آپ کی ویل فیر کی جاری ہے وہاں آپ کی پروموشنز کا سلسلہ بہت تیزی سے جاری رہا ہے آپ کے لیے دو ہزار سے زیادہ اے ایس ایس کی پروموشنز بارہ سو سے زیادہ سب اسپیکٹرز کی پروموشنز سارے تین سو سے زیادہ انسپیکٹرز کی پروموشنز اور ڈیر سو سے زیادہ گیزیٹڈ آفیسرز کی پروموشنز کے لیے سیٹس کریئٹی ملازمین کی ویل فیر کے لیے آئی جی ڈاکٹر عثمان انبر کا بڑا فیصلہ پنجاب پولیس کے ملکیتی ستاری پیٹرول پمس میں سے دس کو اپگریڈ کر دیا گیا تمام پیٹرول پمس اپگریڈ ہونے سے سالانہ 25 کروہ روپے آمدن متوقع رقم ملازمین کی فلاح و بہبود پر حج ہوگی پنجاب میں فیل حال منکی پاکس کا خطرہ ٹل گیا جرنل اسپتال میں دو مشتبہ کیسوس کی ریپورٹ لوہرنگ کا محصول دونوں مریضوں کا مندھی پاکس نہیں ریپورٹ نیگٹیف آر گئی اسپتالوں میں پارکنگ مافیا کا راج شہریوں سے من مانے پیسے وصول کرنے لگے دو سے تین گناہ زائد وصولی جاری انتظامیاں خاموس تماش رائے شہری خار کہتے ہیں اتنے پیسے علاق پر نہیں لگتے جتنے پارکنگ پر لگ جاتے ہیں شہر میں تجاویزات کے خاتمے کامیشن ال ڈی اے ایم سی ایل زلی انتظامی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن راوی زون ملتان روٹ برکی روٹ جہوٹاؤن اور پائن ایونیو میں کاروائیاں سترہ سے سائد ام لاک سے تجاویزات میں سمارک چودہ ام لاک سیل کر دی گئے کمیشنل لاہور منصوبوں کی جل تکمیل کے لیے متحرک محمد علی رندھاوہ کا جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ ویرے تعمیر شہدرہ فلائی اوبر پروجیکٹ کا جائزہ لیا چیف انجینئر ال ڈی اے نیس پارک نے منصوب بارے بریفنگ دی زمان پارک میں آپریشن کے دوران ملنے والا اسلحہ کس کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا سرائے کے مطابق اسلحہ فرانزک کے لیے بھیجوایا گیا مگر واپس نہیں ملا پولیس نے زمان پارک سے سولہ رائفلیں برامت کرنے کا دعویٰ کیا تھا پولیس کی جی آئی ٹی نے عمران خان کا بیان ریکارڈ کر لیا جائے وقوا سے شواہد اکٹھے کیے گئے عمران خان سے پینتیس اولات زمان پارک سے مٹی کے نمونے لے لیے گئے عمران خان نے جی آئی ٹی کو تفتیش میں معاملت کی یقین دہانی کراتی مہک میں انٹی کرپشن پی ٹی آئی رہنماؤں کے پیچھے پڑ گیا انصر مجید نیازی آمیر نواز صفتہ خار کوندل اور آمیر انائیت کی بھی طلبی ترقیاتی منصوبوں کے ٹھیکے منپسند افراد کو دینے کمیشن کھانے اور قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام اسمان بزدار انٹی کرپشن میں پیش ہو گئے سابق وزیراعلا کو انٹی کرپشن دی جی خان آفس نے آج طلب کیا انٹی کرپشن ٹیم نے اسمان بزدار کو سوال نامہ تھما دیا جواب کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگ لیا سابق صوبائی وزیر اسلم اقبال کے گیرد گھیرہ تنگ تھانس سمنہ آباد میں مقدمہ درش کر دیا گیا مدعی کے مطابق اسلم اقبال نے تلاشی لی پرس موبائل اور شناختے کارڈ اپنے پاس رکھا تشدد کر کے کپڑے پھاڑے اور جان سے ماننے کی دھمکیاں دی سابق انسپیکٹر آباد باکسر کو لاہور ہائی کوٹ سے بڑا ریلیف مل گیا پولس نے آباد باکسر کو گرین چٹ دے دی آباد باکسر کے خلاف کوئی مقدمہ درش نہیں لاہور پولس نے عدالت میں ریکارڈ پیش کر دیا عدالت نے آباد باکسر کا نام ٹارگٹ کلر لسٹ میں شامل کرنے کے خلاف درخواست منظور کر لی نگران وزیر اعلیٰ پنچھاپ کی زیر صدارت کابینہ کا پندروہ اجلاس پنچھاپ کابینہ کا ای گورننس کے لیے اہم اقدام تمام محکموں میں فائل سسٹم بند کرنے کا فیصلہ پیپر لیس سسٹم کی نفاظ کی منظوری بھی دی محسن نکوی کی اے سی آرز کو بھی ڈیشٹل کرنے کی ہدایت ادھر فیصلہ ہوا ادھر عمل درامت شروع چیف سیکیٹری آفس میں پیپر لیس ورکنگ سسٹم کا آغاز زاہر دختر زمان کہتے ہیں پیپر لیس ورکنگ ڈیجیٹالائزیشن کی جوہنر اہم قدم ہے اب نہ صرف پیپر اور پرنٹنگ کی اخراجات میں کم ہی آئے گی بلکہ کام کی رفتار میں بھی تیز ہی آئے گی مزاکرات ناکام کسی نتیجے پر نہیں پہنچے حکومت کہتی ہے کہ انتخابات بجٹ پاس ہونے کے بات کرائیں گے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کے میڈیا سے گفتگو کہا کہ پیڈی ایم ویلے پہلے کہتے تھے الیکشن کرائیں اور آپ خود بھاگ رہے ہیں پی ٹی آئی سپریم کورٹ سے اظہار ایک جہتی کے لیے کل ویلیاں نکالے گی لاہور میں تیاریاں زور و شور سے جاری ریلی کے خیادت امران خان کریں گے شیڈیول کے مطابق ریلی زمان پاک سے لکشمی جوک تک نکالی جوائے کی پی ٹی آئی پنجاب مفامتی کمیٹی کا پہلا اجلاس گچنہ والا اور ننکانہ صاحب سے مطالق تحفظات کا چائزہ لیا گیا سربلا مفامتی کمیٹی برگیٹیا ریٹائر مسندق اباسی سینیٹر ایشان شہدری اور سینیٹر آن پی ٹی آئی پارٹی آفیس جیل روت میں کال سینٹر کا قیام داکٹر یاسمین راشد کا ٹکٹ ہولڈرز کے ہمراہ کال سینٹر کا دورہ یاسمین راشد نے کہا تمام ٹکٹ ہولڈرز اپنے حلقے میں کال سینٹر کا قیام عمل میں لائیں ایلیکشن کی راہ میں ایک اور رکاوٹ ڈاکٹرز کا بھی پنجاب انتخابات میں ڈیوٹیاں کرنے سے انکار ایمیس سرویسز میو اسپتال اور انسٹیٹیوٹ آف نیورسائنسز کا سیکرٹی سہت پنجاب کو مراصلہ لکھا کہ ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈکل سٹاف کی کمی ہے گمشدہ افراد اب بہ آسانی اپنوں سے مل سکیں گے نگران وزیرالہ پنجاب محسن اکمی نے پنجاب پولس کی میرا پیارا ایپ کا آغاز کر دیا گمشدگی کے ریپورٹ گھر بیٹھے کی جوا سکے گی ایپ پر شکایات یا کرائم ریپورٹ بھی درج کرانے کی سہولت میسر ہوگی شدید بارش اور تیز آندھی سے بجلی کا ترسیلی نظام معمول پر نہ آ سکا چالیس فیڈس تا حال پر متعدد علاقوں میں راز سے بجلی خائف پانی بھی دستیاب نہیں شہریوں کی دوہائیں عبرر احمد دھرمپورا کے مکینوں کے لیے زحمد بن گئی چوبیس گھنٹے گزر گئے مگر مصطفیٰ آبات میں بجلی کی فراہمی محتل شہری پانی کی بون بون کو ترس گئے مکین وابدہ کی خلاف سرابہ احتجاج چیرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں نومان کی زرے صدارت اجلاس سندرون لہور میں ترپیش بجلی کے مسائل کے بارے میں تبادلے خیال بلدیاتی نمائندوں نے شہالمی، ڈیویس روٹ، روائل پارک، بھارٹی گیٹ اور دہلی گیٹ کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا یو سی ایک سو اٹھارہ، گلشن ٹاؤن، نیاز بیک میں سیورچ کے ناکس انتظامات گتر کا گندہ بانی گھروں میں داخل ہونے لگا تافن پھیلنے سے علاقہ مکین پھریشان، موزد بیماریاں پھوٹنے کا اندیشہ پکارا کے اخبار فروش کی بیٹی ڈاکٹر فاخر آنور کے لیے خوشکبری ایلومنائی فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی کی تنظیم نے امریکہ میں تعلیم کی پیشکش کر دی ڈاکٹر فاخرہ آنور نے ایم بی بی ایس میں سات گولڈ میڈل حاصل کیے تھے لہو رنگ نے تعلیمی قابلیت اور گولڈ میڈلز کی خبر بریک کی تھی معروف صحافی اور شاعر ابباس ایتر کو ہم سے بچڑے دس پرس پیٹ گئے ابباس ایتر نے روزنامہ آزاد میں ظلفکار علی پٹو کی تقریر کے حوالے سے ایدھر ہم ادھر تم کی سرخی لگائی جو تاریخ کا حصہ بن گئی انہوں نے زیاؤلحق کے دور میں جیل بھی کاتی ابباس ایتر مختلف اخبارات کے ایڈیٹر ہے بابا رازم کرکٹ کے مخلے آسم کومک کرکٹ کے کپتان نے نیا میگا والڈ ریکارڈ بنا چالا بابا رازم ونڈک کرکٹ میں تیز ترین پانچ ہزار انس مقامل کرنے والے بلے باز بن گئے ہاشی ماملہ ویرات کوہلی ویون ریچرڈز ڈیویڈ وارڈر کو پیچھے چھوڑ دیا لوہر میں بریچ فیڈریشن آف ایشیا ایڈ میڈل ایسٹ چیمپینشپ کا آخاز چیمپینشپ میں پاکستان بھارت سعودی عرب پتہدہ عرب امارات بنگلہ دیش اور جارڈن کی ٹیم میں شامل چیمپینشپ نو روز تک جاری رہے گی